الحمدللہ کفا وسلام علی عباده اللذی نصطفہ اما بعد اذر بعصاق الحجر آپ اپنی لاتھی پتھر پر ماریے حضرت سعید بن جبہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پتھر سے مراد وہ پتھر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسیہ میں ورم کی تحمت لگائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غسل کے لیے کپڑے اتار کر پتھر پر رکھے تو وہ کپڑے لے کر بھاگ گیا اور بنی اسرائیل کے سرداروں کے پاس جا کر ٹھہرا اس کے ذریعہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تحمت سے بری فرما دیا پتھر کے کپڑے لے کر بھاگنے کا واقعہ بخاری و مسلم شریف میں موجود ہے حضرت وحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی متعین پتھر نہیں تھا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پتھر پر لاتھی مارتے تھے اس سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا تھا